سیکر سے خبر ہے اودیوگنگر تھانے کے دو ورش پرانے معاملے میں پتنی کا شب برامت کیا گیا ہے یہ بڑی خبر پریم ویبا کے بعد آروپی پتی نے کی تھی ہتیا آروپی پتی نے کی تھی دوسری شادی پریجنوں کے دباو سے پتی نے گنشودگی کروائی تھی درز شب کے چلتے پولیس پوچھتاش میں آج آروپی نے سوئی کار کیا ہے گھریلو مارپیٹ میں ہو گئی تھی مہیلا کی موت بعد میں ٹھکانے لگانے کے لیے دفنایا تھا شب نوالگڑ کے بلریہ جوہڑ سے برامت کیا نرکنگکار اور آپ کو بتائیں کہ موقع پر موجود ہیں اودیوگنگر پولیس اور مکندگر پولیس نرکنکار برامت کیا گیا ہے آروپی پتی نے سوئی کارا ہے اودیوگنگر تھانے کے دو ورش پرانے ماملے میں پتنی کا شب برامت ہوا ہے اب ایسے میں پریموہا کے بعد آروپی پتی نے آتمتیا کر دی تھی اور یہ اب جا کر بات پتا چلی ہے آروپی پتی نے دوسری شادی کی تھی پریجنوں کے دباو سے پتی نے گنشودگی درز کروائی تھی اب شب کے چلتے پولیس پوچھتاچ میں آج آروپی نے سوئی کار کیا ہے حکوم سنگھ میرے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حکوم سنگھ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا سمیں لگ گیا ہے اس پورے ماملے کے خلاصے میں آپ جا کر پتا چل پایا ہے تو اب خلاصہ کیسے ہوا ہے پوری جانکاری دیجے گا بلکل دیپی کا بہت سنسنی کے ماملہ ہے جس طریقے سے آروپی جو یور ہے پہلے شادی شدہ تھا اس کے بعد میں ایک یورتی کو اپنے پریم جال میں پچاتا ہے اس کے ساتھ دوسری سازی کرتا ہے اس کے بعد میں شیکر شہر میں یہ لوگ رہتے ہیں اور ادیوگرگر تھانانتھ کے چھتر ہے جہاں پر دو ورش پوروے یہ یورتی ہے جو اس کی پتنی ہے یہ گائب ہو جاتی ہے پریجن جو اس کے پیہر پکش کے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں گئی لگ بگ چھے میں نے ان کو بیچ جاتا ہے کہ جب یہ آروپی یورت جو پتی ہے یہ ان کو ٹرکاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ وہ کہیں چلی گئی ہے کہیں انیترستان پر گئی ہوئی ہے مجھے خود کو جان کریں نہیں ہے لیکن جب ان کو شک ہوتا ہے اور پریشر ہوتا ہے تب آروپی یورک ہی ادیوگر تھانے میں گمچھتی اپنی پتنے کی دجھ کرواتا ہے اس کے بعد میں جب میٹکا ہے جو پتی ہیں آروپی یورک کی ان کے جو پریجن پیہر پکش کے ہیں وہ پولیس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یکتی اس کے دوسری ساتھی یہ کہیں نے اسی نئی پر وادات کی ہے اس کے بعد میں پولیس لگاتار اس کے تمام گتیویٹیو پر نظر رکھتی ہے اور بیتے روز پولیس نے اس کو پوچھتاج کی کڑائی سے پوچھتاج کرتے ہوئے جب اس یورک نے بتایا کہ دو ورس پورو گھرے لو ہنسا میں اس کے دوارہ کسی گھرے لو سنسادن کے دوارہ مہلہ کے سر پر چھوٹ لگ گئی اور اس سے جب وہ صوبہ جب گھرے لو ہنسا ہوتی اور شام کو جب وہ گھر آتا ہے تو مہلہ کی ڈیڑھ ہو چکی ہے موت ہو چکی تھی تو سرد موسم تھا پسٹے دو ورس پہلے پسٹے دو ورس پہلے کی بات ہے اس سرد موسم میں وہ یورک رات کے سمیں بائک پر چیکر سے لگ بگ چالیس سے پنتالیس کلومیٹر دور ناولگر چھتر کے بلریہ کے جوہر میں جہاں پر نگرپالی کا دوارہ کچھرا ڈالا جاتا تھا اس دور میں وہاں پر کھڑا کھوڑ کر اس مٹکا کو وہ لے جاتا ہے اور اس کھڑے میں مٹکا کے سب کو دفنا دیتا ہے اور دو ورس پہلے میں آج سیکھر پولیس اور مکنگر پولیس اور ایف ایس ایل ٹیم کے تمام یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی برامدی میں نرک انکھال کو نکالا ہے حکم سنگھ یہ دو سوال ہے سوال یہ ہے کہ گمشودگی کتنے سمیں بعد یہ درز کروائی گئی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ اب آروپی پر کیا کروائی کر رہی ہے پولیس آروپی ونیسیت روپ سے اب جب چون کی معاملہ اس نے کڑائی سے پوچھتاچ کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کے دورہ گھریلو انشاء میں اسی کے دورہ اس مہیرہ کی موت ہوئی ہے تو پریجین ان کی ہتیا کا مقدمہ درز کروائیں گے گمشودگی سے ہتیا کی روپ میں کھنوٹ ہوگی اور آروپی ہتیا کی روپ میں اس کی گرفتاری ہوگی ٹھیک ہے حکم سکھ